باہر سن لیا کسی نے جا کے اپنے تمام ساتھیوں سے کہا ہائے قیامت ہو گئی غضب ہو گیا ارے بنت رسول کو ہماری وفاداری میں شباہ ہو رہا ہے سب کے سب آ گئے در خیمہ پر اور آقا عبابد اللہ کو آواز دے کر فرمایا آقا یہ تلواریں ہیں اور یہ گردنیں سیدہ زینب کو یقین دلا دیں اگر ان کا حکم ہو تو ہم ابھی اپنے ہاتھوں سے اپنے گلے کاٹ کر سامنے رکھیں یہ انسار حسین یہ انسار حسین جب ہر طرح ان کو پہچان لیا پرخ لیا امتحان لے لیا آزمائش کر لی تو ایک مرتبہ کہا اچھا آپ نے مقامات دیکھنا چاہتے ہیں اپنی منزلیں دیکھنا چاہتے ہیں مالکِ بہشت حسین نے مالکِ بہشت حسین نے کہا دیکھو اپنی منزلیں اصحاب نے اپنی منزلیں بہشت میں خود دیکھیں آنکھوں سے اس دنیا میں رہتے ہوئے یہ ہے حسین یہ ہے حسین جو حسین اس دنیا میں بہشت کا منظر دکھا دیں آخرت میں کیا وہ حقِ شفاعت نہ رکھیں گے حسین کا مرتبہ بہت بلند ہے حسین کی معرفت کائنات کے ذرے ذرے کو ہے حیف ہے کہ انسان کو معرفت نہ ہو بعض کتابوں میں ایک عجیب و غریب روایت میری نظر سے گزری کہ جب گیارہ محرم کو قافلہ لٹا ہوا کربلا سے چلا گیا تو وہاں پر ایک اور قافلہ آیا ایک نصرانی راہبہ کا قافلہ آیا اور اس قافلے نے فرات کے کنارے قیام کیا راہبہ نے قیام کیا اپنے ساتھیوں سے کہا کہ اپنے جانوروں کو رہا کر دو تاکہ دریا سے پانی پی لیں استراحت کر لو آرام کر لو کچھ دیر نہ گزری تھی کہ سب ساتھی واپس آئے اور راہبہ سے کہا کہ یہاں قیام نہ کیجئے کہیں آگے بڑھ جائیے کہا کیوں کیا بات ہے کہا اس بند میں بڑی وحشت ہو رہی ہے کہا وجہ کیا ہے کہا جانور تک اس وقت دریا میں پانی نہیں پی رہے ہیں حالہ کے پیاسیں ہیں حالہ کے پیاسیں ہیں مگر پانی نہیں پی رہے ہیں ایک مرتبہ اس نے کہا نہیں پھر تو تحقیق کرنے کی ضرورت ہے جاؤ دیکھو کہیں کوئی پیاسا تو نہیں آئے کہیں کوئی راستہ بھول تو نہیں گیا ہے بھٹک تو نہیں گیا ہے بکھر گیا اس کا قافلہ کچھ دور گیا دیکھا ترائی پر ایک لاشا پڑا ہوا ہے جس کے بازو کٹے ہوئے ہیں کچھ دور اور آگے بڑا دیکھا چند لاشے ہیں جو گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال کیے جا چکے ہیں یہ ریزہ ریزہ لاشے مگر ان پر پرندے سایا کیے ہوئے ہیں کچھ پرندے ہیں جو پر پھیلائے ہوئے ہیں کچھ پرندے ہیں جو فرات میں جاتے ہیں اپنی منخاروں میں پانی لاتے ہیں اور کٹے ہوئے گلے پر قدرہ قدرہ پانی ٹپکا رہے ہیں وہ سر و سینہ پیٹھتے ہوئے ہائے اور آنے کے بعد کہا ایسا لگتا ہے اس بند میں سلیمان کا لاشا پڑا ہوا ہے اس نے کہا